فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ یہ ہے وہ آیت اب دنکے کی چوٹ علیل اعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفحہ پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں اگرچہ غاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے شبخون ماریں گے اب کیسے لوگوں کو بتائیں کوئی کمیلیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں کیسے خبر دیں کیا کریں تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے مادرزاد برہنا ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے نظیرِ عونیان کہتے تھے اسے ننگا خبردار کرنے والا اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا وہاں صبح ہائے وہ صبح جو آنا چاہتی ہے آیا چاہتی ہے اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں سمال آورز آف دی مارننگ وہ بہت گفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا صبح رات کے دو تین بجے جو ہے تھنڈی تھنڈی نید آئی ہوتی ہے اس وقت وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے قطع کرتے تھے تو وہاں صبح ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھئی کہاں کی خبر آئی ہے کون ہے کون سا قبیلہ آئے کس کے بارے میں اطلاع ہے اطلاع صحیح ہے غلط ہے تو یہ ان کا رواج تھا تو حضور نے یہ کیا صرف ایک چیز اس میں سے نکال دی ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوئی صفحہ پر وہاں صبح ہائے کا نعرہ لگایا اب لوگ آئے دوڑے کوئی خبر دی ہے محمد دینا چاہتے ہیں کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو اسی مجمع میں پھر ابو اللہ نے کہا تھا تمہارے لئے ہلاکہ تو اب اس کام کے لئے جمع کیا تھا ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ مہاجن تھا کہیں مہاجنی سود اپنا لیندین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کیونکہ خاص اہم بات تم نے بتانی ہے لیکن تم نے یہ کیا کیا تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی ابتدائی دور کی ہے فَسْدَا بِمَاتُ عُمَرُ وَعَرِضًا الْمُشْرِقِينَ تو ڈنکیا کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان مشرقوں سے اعراض کیجئے پرواہ نہ کیجئے ان کی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ یہ جو استہزا کرنے والے ہیں تمسخل علانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہو رہے رہیں گے ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ بال بھی کا نہیں کر سکے گی اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا اللَّهِ الْاہِ الْاہِ آخَرَى جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں فَسَوْفَيَعْلَمُونَ تو انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اب وہ آئیت آگئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں اور سورہ عام میں خاص طور پر وَلَقَدْ نَعْلَمُونَ اِنَّا كَيَزِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُورُونَ کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا کسی نے مجنون کہ دیا آسیب کا سائے آگیا کوئی ہمدردی کے انداز میں آکے کہتا ہے عطمہ ابن ربیعہ ایک دفعہ آیا کیونکہ وہ بدر تھا خاندان کے معمر آدمی تھا بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کاہنوں سے بھی واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سائے ہو گیا ہے کوئی بری روح کوئی آگئی ہے تو مجھے بتا دو میں بلا کے لے آنگا اناج کرا لوں گا تمہارا اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی نے کہا شاعر ہے کسی نے کہا کہ انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا عجمی غلام اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پر پچھلی کتابوں کا جاننے والا اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب وہی آئیے تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی اے نبی یہ نہ سمجھئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے پس اپنے رب کی حمد میں اور تسبیر میں لگ رہی ہے تسبیر کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اتمنان ہوگا اسی سے یہ کہ آپ کے لئے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے وَكُمْ مِنَ السَّعَجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے آپ سجدہ کیجئے تسبیر کیجئے حمد کیجئے اپنے رب کے ساتھ تعلق معلہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لئے آسان کر دے گا جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر حلقی ہوتی چلی جائیں گی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتْتَ اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے اور وہ یقینی بات کیا ہے جو یقینی شئے ہے شدنی ہے موت یعنی یہ کہ تا دمِ آخر دمِ فارغ مباش اندری رہ میں تراشو میں خراش آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا یقین سے یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نسرت آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شئے وقوع پذیر ہو جائے